عزیزانِ گرامی میری آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے تنقید کے زمن میں نفسیاتی تنقید کا میں ذکر کر رہا تھا اور گزشتہ لیکچر میں میں نے اس کے ابتدائی خد و خال واضح کیا تھے میں نے عرص کیا تھا کہ نقادانِ فن نے جنون کو ایک لازمہ قرار دیا فن کا اور یہ اس کا نفسیاتی انیلیسس کیا اس زمن میں ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کار پر گزرنے والی تمام تر کیفیات اس کی نجی زندگی کے نفسی وقوعات اور جذباتی حوادث کی روشنی میں اس کی تخلیقات کے نفسیاتی متعلے سے بخوبی صورتحال واضح ہوتی ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر سلیم اختر نے ایک کتاب کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب ہے شبلی کی حیات معاشقہ بہت اہم کتاب ہے اور نفسیاتی تنقید کی نہائیت عالی اور بلیغ مثال ہے انہوں نے لکھا اس سلیم اختر صاحب نے کہ عدبی شخصیات کے زمن میں نفسیاتی طریقے کار سے کام لینے کی بنا پر ان کی زندگی کے مختلف جذباتی واقعات اور حیجانی توفانوں کی روشنی میں ان کی تخلیقات کے رنگ بدلتے انداز عدبی اور نفسیاتی اہمیت کے حامل ثابت ہوتے ہیں یعنی شبلی نومانی کی اور جسے ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے باقاعدہ تنقید کے پرسپیکٹیو میں تناظر میں پیش کیا ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے شبلی کی تحلیل نفسی کرتے ہوئے ان کی بظاہر متضاد اور پیچیدہ شخصیت کی اساس تریافت کی اور اس کی نفسیاتی توجیحات پیش کی ہیں ان کے خیال میں شبلی ایک طرف تو مجلسی مقام اور لیڈری کے خواہاں تھے اور دوسری طرف ان کی نرگسیت حسن و عشق کی رنگینیوں میں راستہ تلاش کر رہی تھی ان دو طرح کے عشقوں کی نوعیت میں اتنا فرق ضرور ہے کہ یہ لیڈرانہ مواقع اور قومی اور ملی کاموں کا اہم انصر جاہ کی خواہش بنیادی طور پہ عزو جاہ کی خواہش اس کے پسپردہ کام کر رہی ہے اور افراد کی محبت میں خاص پہلو جنسی ہے اگرچہ دونوں کا محرک قوی محرک قوی جو ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے چنانچہ ڈاکٹر بحید قریشی صاحب کا ایک اقتباس میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی کتاب شبلی کی حیاتِ معاشقہ صفحہ اکتالیس وہ لکھتے ہیں کہ ان کی نرگسیت ایک لڑکے میں اپنا بدل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایک مردانہ صفات کی عورت یعنی اتیہ فیضی ان کی شائری اور محبت کا موضوع بنتی ہے یہی ان کی رودادِ محبت ہے اور یہی ان کی نرگسیت کا سہلِ فراوان جو بیق وقت ندوہ کے ریکزاروں میں بھی بہتا ہے اور اتیہ کے دوپٹے اور ابوالکلام کی دستار کو ایک لڑی میں پروتا جاتا ہے کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور کیا خوبصورت انداز میں تحلیلِ نفسی ہے اور کیا خوبصورت توجیح ہے ان کے شبلی کے عامال کی اسی طرح ہندوستان کے ایک اہم نقاد ہیں ہمارے سید شبیح الحسن نو نہروی انہوں نے انشاءاللہ خان انشاء کی شائری کے مخصوص رنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کی شخصیت کی نفسی اساس کو مد نظر رکھا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ انشاء کی جنسیت فی ذاتے ہی اہدِ طفلی کے الجھاؤ اپنے اندر رکھتی ہے ان کی غزلوں میں بیشتر جنسی پینترے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان میں طفلانہ جنسیت نے اچھی طرح جڑ پکڑ لی تھی جو اہدِ طفلی کے ختم ہو جانے کے باوجود ایک الجھاؤ بن کر تمام عمر ان میں موجود رہی اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک شخصیت کے بارے میں اتنی صاف گوئی اور واضح طور پر شخصیت کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے برہنا کر کے علیہ کر کے کارین کے سامنے پیش کرنا یہ محض نفسیات ہی کی دین ہے اور نفسیات ہی کے ذریعے یہ ممکن ہوا کہ ہم کسی تخلیق کار یا شخصیت کے درو میں جھانک کر اس کی نفسی کیفیات کو سمجھ سکیں اور ان کا اندازہ لگا سکیں اس کے بعد اور بہت سارے نام ہیں ڈاکٹر سلام سندیلوی کی ایک ان کا ایک باقاعدہ تھیسز انہوں نے تحقیق کر کے یہ کتاب مرتب کی کہ اردو شائری میں نرگسیت اس کتاب میں ڈاکٹر سلام سندیلوی نے مختلف شائروں کی نفسی کیفیات کا بغور جائزہ لے کر ان کے درو میں جھانکنے کی کوشش کی اور ان کی ذات کے خد و خال کو بڑے خوبصورت انداز میں نمائع کیا ہے اسی طرح ڈاکٹر سلیم اختر بیک بہت اہم نام ہے ان کا پی ایچ ڈی کا کام بھی نفسیات پہ تھا نفسیاتی تنقید جو ان کی کتاب ہے وہ ان کا بنیادی طور پہ ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہی ہے انہوں نے بھی بہت سے شاعروں کا اور تخلیق کاروں کا سائیکو انیلیسس کیا ہے تحلیل نفسی کی ہے اور ان کے اندر چھپی ہوئی کیفیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ ان کے خیال میں تخلیق کار کی تشکیل میں سماجی اقتصادی تاریخی اور نفسی و جنسی نوعیت کے کئی عوامل ہوتے ہیں خود پرستی ایک اہم عمل ہے ہر تخلیق کار اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک اس کا مادہ خود نفسی خود پروری خود آرائی یہ پایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو نمائع کرنے کی خواہش اس کے اندر موجود ہوتی ہے گویا ہر تخلیق کار کی تخلیقات کا سرچشمہ اسی سے پھوٹتا ہے اور یہی اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے دیگر عوامل پر اس کو بالا دستی حاصل ہو جاتی ہے تو گویا تمام نہیں لیکن بہت سے عدیبوں کے تخلیقی شعور میں اس سے ایک جوت پیدا ہوتی ہے اس سے اس کی ایک نفسی تسکین بھی ہوتی ہے اور ایک بڑا اچھا لفظ انہوں نے استعمال کیا ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے کہ علفت ذات کاؤنسر جو ہے وہ نمائیہ ہوتا ہے اپنی ذات سے علفت حب ذات کی کیفیت جو ہے وہ اس میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح تخلیق کار کی شخصیت کا جو نفسی متعلہ ہے وہ ہمیں ڈاکٹر طبسم کاشمیری صاحب کی اردو عدب کی تاریخ میں بھی نظر آتا ہے محف کیجئے ان کی اس کتاب میں سب سے خوبصورت حصہ وہ ہے جہاں پہ وہ شاعروں کی ہمارے جو کلاسی کی شاعر ہیں ان کی تحلیل نفسی کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی دروں میں پیدا ہونے والی خابیدہ صورتوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ شخصیت آئینہ ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس سلسلے میں میں ایک مثال دوں گا اور وہ مثال جو ہے وہ ایک ہمارے نامبر شاعر سودا کی ہے سودا کے بارے میں لکھتے ہوئے انہوں نے ان کی شخصیت کی نفسیاتی اساس کو دریافت کیا اور یہ سطور آپ دیکھیں جس میں وہ سودا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سودا شخصیت کے اعتبار سے بہت زود رنج انسان تھے اور ان کی طبیعت میں اشتیال پذیری کا مادہ بکسرت موجود تھا اسی لیے وہ جن لوگوں سے خفہ ہوتے تھے فوری طور پر ان کے خلاف غصے کا اظہار حجب میں کر دیتے تھے فقر اجز اور نیاز مندی کی جو روایت صدیوں سے شمالی ہندوستان کے لوگوں کا شیوہ رہی اور ان کے لا شعور کا ایک حصہ بن گئی تھی سودا کے مزاج میں یہ موجود نہیں تھی چنانچہ ان میں نسلی برطری کا احساس موجود تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیری برطری کے نشے میں بھی وہ رہے تمام عمر شخصی طور پر وہ حد سے بڑی ہوئی خود پسندی میں مبتلا تھے لہٰذا جب بھی ان کی خود پسند شخصیت کو ذرا سی بھی ٹھیس لگتی تھی تو وہ مشتعل ہو جاتے تھے خود پسندی کی اس جبلت کو تسکین دینے کے لیے وہ سادیت پسندی پر اتر آتے تھے اور جب تک اپنے حریف کو عذیت نہ دے لیتے تھے ان کی خود پسندی کا رویہ مسلسل ازتراب اور عذیت میں مبتلا رہتا تھا اب یہ بات آپ کو کسی اور حوالے سے معلوم نہیں ہو سکتی یہ نفسیات ہی ہے جو ان کے دروں کا پتہ دیتی ہے اور ان کی کیفیتوں کی خبر دیتی ہے اسی طرح ابن فرید نے جوش ملی آبادی کے بارے میں لکھا ہے کہ جوش کے بعد کے کلام کا متعلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فوان شباب کے اس شخصیاتی مرحلے پر ٹھٹھر کر رہ گئے ہیں جوش کی فرسٹریشن نے پختگی اختیار کر لی ہے ان کی بے امانی ان کے لیے کابوس بن چکی ہے اور وہ ذہنی انتشار کے اس دام سے نجات نہیں پاسکے یہ گھن گرج یہ قتل عام یہ سب و شتم یہ غصہ یہ جھنجلاہت جوش کی انقلابی شاعری میں ہر مرحلے پر نظر آتی ہے اور اس میں کوئی تعمیری فکر دکھائی نہیں دیتی بلکہ ان فوان شباب کی ناعاسودگی نے ایک سادیتی سکون حاصل کرنے کی صورت پیدا کر دی ہے اب یہ تو ہمارے نقادوں نے جوش کے بارے میں شبلی کے بارے میں انشاہ کے بارے میں سودا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا غالب کے بارے میں آپ سنیے ہمارے ایک نقاد ہیں محمد ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا پہلے میں حوالہ دے لوں اس کے بعد وہ موسی صاحب کا ذکر کروں گا ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں غالب کی عام زندگی میں خود پرستی کا جذبہ بالکل معمولی باتوں سے وجود میں آتا ہے مثلا اپنی خاندانی وجاہت پیشہ پیشہ آبا پینشن منصب خلط دربار تک رسائی وغیرہ یہ تمام باتیں نہ صرف غالب کو عزیز ہیں بلکہ وہ ان باتوں کو اپنی شاعرانہ کاوشوں کے مقابلے میں زیادہ اہم خیال کرتے ہیں اس کے بعد میں نے ابھی جن کا حوالہ دیا ان کا نام ہے محمد موسیٰ قلیم ان کی کتاب ہے مقام غالب اس میں وہ غالب کے حوالے سے لکھتے ہیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ کسی امیر زادے کی ستھی اور پہلی نظر میں دل دے بیٹھنے والا معاشقہ ہے ایسے معاشقے میں سنف قوی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سنف نازک کے حسن و شباب سے لذت گیر ہو کر اور اس کے عوض لذت گیر ہو اور اس کے عوض اپنی ایک عام نظر التفات بخش دینے کو کافی سمجھے یہ بورجوہ قسم کی محبت نہ گہرے جذبات کی حامل ہوتی ہے اور نہ اس سے زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے غالب کے جذبات اسی بورجوہ محبت کے آئینہ دار تھے محبوب کی موت پر اس نے مرسیہ بھی کہا اور غالباً آنسو بھی بہائے لیکن بالکل اسی طرح جیسے کسی امیر زادے کا پسندیدہ گھوڑا مر جائے ہائے کیا خوبصورت انیلیسز ہے اور وہ اس کے غم میں رونے لگے اس مرسیے میں ایک گونا تلخی ضرور ہے جو اس حادثے نے کام و دہن میں پیدا کر دی لیکن گہرے جذبات گہرے جذبات غم کا اس میں کوئی اظہار نہیں یہ منہ جان نہ سہی چنہ جان سہی کا سا انداز فکر ہے یہ غالب کا جملہ ہے منہ جان نہ سہی چنہ جان سہی تو نہیں تو اور مختصر یہ کہ اس بورجوہ ماحول کے تجربات نے غالب کو اس ازلی جذبے کی گہرائیوں سے محروم کر دیا جو آفا کی نظر کو ہمیشہ تیز تر کر جاتا ہے اور اگرچہ وہ معاملات حسن و عشق سے متعلق بہت کچھ کہتا رہا اور بڑی پتے کی باتیں بھی اس سب کچھ اس کے ہماگیر خرد خرد تخیلی کی برکت سے ممکن ہوا واقعات تمام اس کے خلاف تھے مقام غالب صفحہ ستانوے تو یہ انیلیسز ہے اور یہ تخلیق کار کے اندر جھانکنے کا عمل ہے ظاہر ہے اس سے بعض بہت سی ایسی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جو عام نگاہوں کو بھلی معلوم نہیں ہوتی اور اتنا بھی کیا کسی کو آشکار کرنا کہ اس کا دروں کھول کر رکھ دیا جائے لیکن عرض یہ ہے کہ نفسیات تو ایسا ہی کرتی ہے شعور اور لا شعور تک رسائی رکھتی ہے شعور سے لا شعور تک وہ باتیں جو خود اس تخلیقی شخصیت کے اپنے دھیان میں بھی مشکل سے آتی ہیں وہ بھی ایک نفسیاتی نقاط کے علم میں آ جاتی ہیں اسی طرح میر کی تحلیل نفسی ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے کی وہ لکھتے ہیں کہ میر کے بارے میں وسوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحلیل نفسی کے تصور کے این مطابق تخلیق کار کی اب نورمیلٹی کی کھلی مثال کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے تخلیق کے طرفوں سے ناعسودہ شخصیت کیسے آسودگی حاصل کرتی ہے تصور میں ایک جہاں سب سے الگ تشکیل کر کے کہ تھارسز کیسے حاصل ہوتا ہے اور پھر کیسے تخلیق کو انعائی تسکین کا ذریعہ بنایا جاتا ہے ان سب نفسیاتی مباحث کو میر کی شخصیت اور شائری میں اس کے اظہار کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے اسی طرح پروفیسر سیدہ جعفر صاحبہ نے میر کی شخصیت ایک نفسیاتی متعلیہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میر تکی میر ایک خاص حد تک انٹرو ورٹ شخصیت کے زمرے میں جگہ پاتے ہیں لیکن ان کی تخلیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے احساس پر خارجی اثرات کے دروازے کھلے رکھے تھے اپنے اہد کے سیاسی انتشار مزاج خانہ جنگیوں تہذیبی زوال اور حیت اجتماعی کی بدحالی کا انہیں شعور و احساس تھا میر کو سماج کی بدلتی ہوئی اقدار اور عمرانی زندگی کے نئے توازن کا ادراک تھا میر زمان و مکان کے احوال پر نظر رکھتے تھے پھر اسی مصنفہ نے مومن کے بارے میں کیا لکھا سنیے کیا ایسے اشار کے متعلے سے اشار کی چند مثالیں دی انہوں نے ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے نہیں آتی جس پر نرگسیت یعنی نارسسزم کی پرچھائیں نظر آتی ہے نرگسیت کے زیر اثر شخصیتیں خود کو بے مثل تصور کرتی ہیں اور انہیں مشہور و معروف اور اہم شخصیتیں بھی کم حیثیت اور بے مایہ دکھائی دیتی ہیں تو یہ نفسیاتی تنقید ہے جو مختلف جس کا جس کے اطلاق سے اور جس کے تجزیعے سے جس کی روشنی میں مختلف شخصیات کے احوال و آثار جو ہیں وہ دریافت ہوتے ہیں عزیز آنے گرامی میری گفتگو اسی پر تمام ہوتی ہے اس کا کنکلوین یہ ہے کہ ہماری نفسیاتی تنقید جو ہے اس نے ایک اہم پیشرفت کی نہ صرف عدب پارے کو سمجھنے میں بلکہ عدب پارے کے خالق کی شخصیت اور اس کے ذات اور اس کی ذات کے دروں کو سمجھنے میں بھی ایک اہم قدم اٹھایا ہے تو اس کے حوالے سے آپ ضرور بتفصیل متعلق کیجئے اس پر میرا بیان ختم ہوتا ہے گزشتہ تین ساڑھے تین مہینے کی کاوش میں ہم نے بہت سی باتیں کی بہت سے موضوعات پہ گفتگو کی آج کا جو میرا یہ لیکچر جو میں ریلیور کر رہا ہوں یہ اس وقت شدید مجھے میں عذیت میں سے گزر رہا ہوں کیونکہ پنکھا بند ہے اور گرمی بہت شدید ہے حبس کا عالم ہے اور یہ آخری لیکچر ہے اور اس میں شاید میری ساری توانائی جو ہے وہ صرف ہو گئی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیکچرز کو اہمیت دی اور اسے پذیرائی بخشی اور اسے بغور ان کا مطالعہ کیا اب آئندہ اٹھارہ اور انیس تاریخ کو آپ امتحانات میں بیٹھیں گے کوشش کیجئے کہ میرے لیکچرز کو ایک دفعہ پھر بغور آپ ان کا مطالعہ کر لیں خاص طور پر میرے جو آخری چار پانچ لیکچرز ہیں ان پہ خاص توجہ دیجئے اللہ تعالی آپ کو اس امتحان میں بھی کامیابی عطا کرے اور زندگی کے تمام امتحانوں میں آپ کو کامیاب کرے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھئے وبا کے ان دنوں میں احتیاط لازم ہے اللہ تعالی آپ کا حافظ و ناصر ہو اللہ حافظ